پستار میں جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر یوگی سرکار کا بڑا فیصلہ سترہ پچھلی جاتیوں کو انسوچی جاتی میں کیا شامل ہائی کورٹ لے گا انتیم فیصلہ ڈیپٹی سی ایم کیشو پرسیاد مورکہ کانپور دورہ پانڈوں نگر میں پارٹی نیتاؤں کے ساتھ کی بیٹھا گوین نگر ویدھان صفحہ اپ چناؤں کے پرتیاشی پر ہو سکتا ہے منتھن لوگ سوہ چناؤں میں قراری ہار کے بعد سے گائے وارجیڈی نیتا تیجسوی یادو ہوئے پرکٹ واپسی کو لے کر تیجسوی نے کیا ٹویٹ کہا گھٹنوں کو قرار رہا تھا علاج اٹاوہ کے تھانا وید پورا میں گردن میں بلیڈ مارکر جارب نینے کا پریاز پریم پرسنگ میں لڑکی بھگانے کل آرپی ہے یوک زلہ سپتال میرا جاری اور اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں ڈیپٹی سی ایم کا گولا گھاٹ ملین بستی کے لوگوں نے کیا گھیرا ہو اتکرمل کے نام پر کچھ دن پور ملین بستی کے توڑے گئے تھے مکان راج سرکار کا عدیش ہے کہ مکان توڑنے سے پہلے انہیں بسانے کا کیا جائے انتظام ڈیپٹی سی ایم نے ملین بستی کے لوگوں کو دیا شواسن اور مانگی پوری ریپورٹ اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے جہاں ڈیپٹی سی ایم کا ملین بستی کے لوگوں نے کیا گھیرا ہو اتکرمل کے نام پر کچھ دن پور ملین بستی کے توڑے گئے تھے مکان راج سرکار کا عدیش ہے کہ مکان توڑنے سے پہلے انہیں بسانے کا کیا جائے انتظام ڈیپٹی سی ایم نے ملین بستی کے لوگوں کو دیا شواسن اور مانگی ریپورٹ اور اس خبر پر ادک جانکاری کے لئے سمواد اتا عویلاش باج پہ جل گئے ہمارے ساتھ جی عویلاش جی کہ وہاں پر ماندری آئے ہوئے ہیں کہ سرکی ڈھاؤس میں تو وہی لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے ان سے ملنے کا پریاد کیا ہے جس کے بعد جب انہیں انگر رہی جانے دیا ہے اور جیسے ہی میٹنگ قتم کر کے جیسی ایم باہر نکلے ہیں انہوں نے ان سے ملنے کا پریاد کیا جس کے بعد انہوں نے ان کو اپنے پاس بڑھایا اور انہوں نے وہاں پر اپنے سمسیاں بتائی ہیں ان کو ان کا کہنا ہے کہ جو جو کینڈ بورڈ نے ان پر کاروائی کی طرح سے گرد کاروائی ہے وہ ملن بستی گھوسیت تھی جس پر ان پر رہنے کا پورا عدکار تھا لیکن اس کے باوجود ان کی بستی گرہ دی گئی ہے تو اس طرح کتنی سمسیاں انہوں نے بتائی ہیں وہاں پر جی ملکل ڈیپٹی سی ایم کی طرف سے کیا آشواسن دیا گیا ہے ملن بستی کے لوگوں کو ابھی تک جی ملکل ڈیپٹی سی ایم کا کہنا ہے کہ پورے معاملے کے انہوں نے ریپورٹ شاسن سے مانگی ہے جو جیرہ پر شاسن نے اس سے کہا ہے کہ جو پوری ریپورٹ تیار ہوئی ہے جو بھی ابھی تک کاروائی ہوئی ہے وہ پوری ریپورٹ ان کو دی جائے جس کے بعد وہ آگے فیصلہ کریں گی اس میں اور آگے کیا ہونا چاہیے جیہے بلاج باشپی جانکاری کے لیے شکریہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کانپور سے جہاں ڈیپٹی سی ایم کا گولہ گھاٹ ملن بستی کے لوگوں نے کیا گھیراو اتی کرمڑ کے نام پر کچھ دن پور ملن بستی کے توڑے گئے تھے مکان راج سرکار کا عدیش ہے کہ مکان توڑنے سے پہلے انہیں بسانے کا کیا جائے انتظام ڈیپٹی سی ایم نے ملن بستی کے لوگوں کو دیا آشواسن اور مانگی ہے پوری ریپورٹ بڑھتا ہے ان خبروں کی اور حمید پور زلے میں ہوئے نرسنگھار میں اپنے ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی کروڑ ہتیا کر دہشت فیلا دنے والے ہتیا روپی نفیس کو لے کر پولیس ثبوت جھٹانے گھٹنے سل پہنچی جہاں ہتیارے نے بے ججک وہ ساری جگہ دکھائی جہاں اس نے اس ہتیا کانڈ کے بعد ثبوت چھپائے تھے ہتیا روپی نفیس کی نشان دہی پر پولیس نے ہتیا کے بعد جلائے گئے خون سے نے کپڑوں سمیت تمام ثبوت جھٹا لیے ہیں اور گھر کے اندر کمروں میں پڑا خون اور خون آلودہ مٹی کا نمونہ لے کر پولیس نے جانچ کے لیے بھیج دیا ہے ایسا جیسا آپ سبی کو ویدیت ہے کہ پانچ لوگوں کی ہتیا کا ہتیارہ بھیجت ہے نفیس اس نے اپنے بیانوں میں بتایا تھا کہ اس نے جو کپڑوں سمیت پہنے تو ان کو ایک جگہ جلایا تھا تو اس جگہ کو چیک کرنے اور جہاں اس نے ان سمانوں کا ڈسپوزل کرنا تھا اس کی نشان دہی پر اس کو برامتگی کا پریاز کرنے کے لیے یہاں لے کے لائے گیا تھا کیا ملا سر ابھی چلنا ہے ابھی کچھ ساتھ سنکلن چلنا ہے ہم لوگوں کو ملجم کو ریمان کے لیے پریش کرنا ہے جگہ ہم لوگوں نے دیکھ لیے باقی ساتھ سنکلیت ہم لوگ کرتے رہیں گے اب چلناو کو لے کر شہر آئے ڈیپیٹی سی ایم کیشو پرساد موریا سب سے پہلے سی ایس اے ہیلی پیٹ پر اتر کر کاکہ دیوستید بھاجپا کے پورو کوشہ دیکھ لکشمن داس روپانی کے آواز پر پہنچے جہاں انہوں نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹک کی بیٹک کے بعد پترکار وارتہ میں انہوں نے کہا کہ بیتے ویدھان سبح چلناو میں بھاجپا ایک نمبر پر رہی تھی آنے والے اب چلناو میں بھی بھاجپا کو ساتھ پرتیسٹ سے زیادہ ووٹ پی لیں گے اتر پردیش میں اپراد کو لے کر پرینکہ گاندھی کے بیان پر انہوں نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ پرینکہ اخلیش اور مایعوتی اپنی پارٹیوں پر دھیان دے پردیش کو بھاجپا کی سرکار صحیح طریقے سے چلا رہی ہے فیلال گوین نگر ویدھان سبح پرتیاشی کو لے کر کیشو چپی سا دے رہے جبکہ میرٹ سے ہندووں کے پلائن کی سوچنا کو انہوں نے غلط بتایا بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردے سہید دیش میں اتحاسی کور بھارتی جنتہ پارٹی کی اتحاس کی سب سے بڑی بھیجائے فراب کوئی اس میں کانپل لوگ سوا میں بھی بھاجپا نے بھیجائے پراتے کی ہے اور ہمارے پردیش سرکار کے ورشت منتری رہے اور گوین نگر ویدھان سوا سے بھارتی بھائیک رہے اور یہاں سیٹ سانسز بننے کے کارن کھالی ہوئی ہے اس سیٹ میں جو بکتناؤں ہونے جارہا ہے آج بکتناؤں کو لے کر کے بیٹھاک تھی اور میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ اتھر پردیش میں جو بارہ ان چناؤں ہو رہے ان سبھی بارہ ان چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھیجائے ہوگی لوگ سبھت چناؤں میں ہار کے بعد سے لا پتہ آر جیڈی کے نیتا تیجسوی یادہ انہیں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا دوستو میں پچھلے کچھ ہفتوں سے لیگامنٹ اور ایسیل انجری کا علاج کرانے میں بزی تھا حالانکہ میں راجنیتی ویروڈیوں اور میڈیا کے ایک دھڑے کی مسالے در کہانیوں کو دیکھ کر مزا لے رہا ہوں انہوں نے چار ٹویٹ کیے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہم ان لوگوں کے پرتیز ذمہ دار ہیں جو ہم کو سماج وادی پندھ نرپیکش اور ساماجی نیائے کے وکلپ کے روپ میں دیکھتے ہیں ساتھی میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ہیں اور لڑائی جاری ہے حالیہ گھٹنے کرم سے مجھے الگ طریقے سے چیزوں کا ادھین کرنے وشٹیشن کرنے اور مولیانکن کرنے میں مدد ملی ملی پر اس وقت کی بڑی خبر انہوں سے انہوں سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں شاردہ نہر میں نہانے گئے آٹھ بچے ڈوبے چھے بچوں کو سکوشل ریسکیو کر نکالا گیا باہر نہر میں ڈوبے دو بچے ابھی بھی لا پتا اس وقت کی بڑی خبر انہوں سے بانگرمہ پولیس ریسکیو میں جھٹی گہرے پانی میں فسنے سے ہوا حادثہ بانگرمہ کے کلواری گاؤں کے پاس کی ہے گھٹنا اس وقت کی بڑی خبر انہوں سے جہاں شاردہ نہر میں نہانے گئے آٹھ بچے ڈوبے چھے بچوں کو سکوشل ریسکیو کر نکالا گیا نہر میں ڈوبے دو بچے ابھی بھی لا پتا گھٹنا سطل پر پہنچی بانگرمہ پولیس ریسکیو میں جھٹی بانگرمہ کے کلواری گاؤں کے پاس کی ہے گھٹنا اور اس قبر پر عدیق جانکاری کے لئے ہمارے سمجھا دیاتا آشتوش جل گئے ہمارے ساتھ جی آشتوش کیا ہے پوری جانکاری اس گھٹنا پر یہ آپ کو بتا دے کہ یہ بانگرمہ پولیس ریسکیو کرنے کے لئے کلواری مہند آباد کے پاس کی بھٹنا ہے ساردہ نہر کی اس سمیں کافی تیج بہت چلنا ہے ساردہ نہر میں یہاں قریب آٹھ لوگ جو ہے وہ نہر میں نہانے کے لئے گئے ہوئے تھے اسی دوران بہت تیج ہونے کے قرآن لگ بگ آٹھ لوگ جو ہے باڑ کی پانی کی چپیٹ میں آگئے معاف کیجئے کہ گہرائی میں جیزہ گہرائی کی وہ چلے گئے اس میں کی چپیٹ میں آگئے جس کے بعد آس پاس کے جو لوگ تھے اور گوتا کھور تھے انہوں نے چھے لوگوں کو تو تاکوسل باہر نکال لیا ہے لیکن ابھی دو بچے جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلنا ہے جی آشتوش جانکاری آ رہی ہے کہ بانگرمہ پولیس وہاں ریسکیو میں جھٹی ہوئی کیا کچھ کہنا ہے پولیس کے عالی آدھکاریوں کا وہاں پر کس طرح سے ریسکیو کا بھیان چلایا جا رہا ہے جی آپ کو بتا دیں کہ یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی گھٹنا ہے پہلے تو سب سے پہلے چھتری ناگری جو آس پاس کے لوگ تھے اس میں کئی گوتا کھور بھی تھے انہوں نے مدد کر کے ان کو باہر نکال لیا چھے لوگوں کو باہر بچانے سے پہتا ہے کہ اس کے بعد پولیس کو زودنا دی گئی تھی پولیس موقع پر پہنچی ہے پورے تجامات کر رہی ہے گوتا کھور لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی فیلال دو بچوں کا کوئی پتا نہیں چل پایا ہے جو فیلال جو بچے ڈوبے ہیں ان کے بارے میں ان کے پریجنوں سے کوئی بات آپ کی ہو پائی ہے کیا کچھ جنگاری مل پائی ہے اس کی پریجن ابھی جو ہے ایک بچے کے پریجن موقع پر آ گئے ہیں جبکہ دوسرے کے ابھی نہیں آئے ہیں لیکن ابھی کچھ بھی بولنگ نہیں ہے فیلال پہلا جو ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ پریجنوں کا حال بے حال ہے رو رو کے برا حال ہے جس کے لیے پورا پریاس کیا جا رہا ہے جی آشدوش پانڈے جانکاری کے لئے شکریہ سوکھ کے بڑی خبر ہم آپ کو ناؤں سے دے رہے ہیں جہاں شاردہ نہر میں نہانے گئے آٹھ بچے ڈوبے جس میں سے چھے بچوں کو سکشل ریسکیو کر کے نکالا گیا فیلال ابھی نہر میں ڈوبے دو بچے ابھی بھی لا پتا ہیں جن کی تلاش جاری ہے گھٹنا سطل پر پہنچی بانگرمو پولیس بچوں کے ریسکیو کرنے کے لئے جھٹی ہوئی ہے گہرے پانی میں فسنے سے ہوا یہ حادثہ بانگرمو کے کلواری گاؤں کے پاس کی ہے گھٹنا برتیانے خبروں کی اور کانپور میں ایک یوک نے کچھ دبنگوں پر پٹائی کیے جانے کا آروپ لگایا ہے پیڑت یوک کا آروپ ہے کہ دبنگوں نے مدرسے سے لوٹتے سمیں روک لیا اور جیشری رام بولنے کے لئے دوا بنایا نہ بولنے پر دبنگوں نے یوک کو بے رحمی سے پیٹ دیا اس معاملے میں شکایت کے بعد سیو بابو پروہ نے بتایا کہ مقدمہ پنزی کرت کر لیا گیا ہے اور جانچ کر دوشیوں کے خلاف کروائی کی جائے گی میں اسمانپور ایدگاہ سے میں پڑھ کے آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے بلوکا کہا کہ تو یہاں کئی سے گاڑی چلا رہا ہے ہم نے کہا کہ کئی سے گاڑی چلا رہے ہیں کہا کہ تو اوورٹیک کر کے چلا رہا ہے ہم نے کہا کہ ہم اوورٹیک کر کے نہیں چلا رہے ہیں دوسرے آدمی آئے کہ تیا کہ تو تو وہ مسلمان ہے کہ بول جائے سے لی رام ہم نے کہا کہ ہم نہیں بولیں گے جائے سے لی رام تو کہتے تو بول مرنا ہم بہت مع رہے گے کہ ہم نہیں بولیں گے کیا کلو گے جب ہم نے Squad G 코로나 پوریس کو Survivors جو نامی پرکاس میں آئیں تو انہیں کٹ بول گار رہیں کی لڑا یہاں وقت ایک بریک کا بریک کے اس پار خبر جاری ہیں ستریوں کے ساندر ای 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 مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین کورت اور اپن ایر کا خوشنما مہال فولی ایر کنڈیشن بہترین سرس انڈین مگلائی چینیز اور کونٹینٹل فود پرپیرڈ بائی ویل ٹرین شیف آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورین گرانگیت ہوتل دیمول کانپور وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان ردی جا دیکھتے رہیے پبلک فورم صرف جی ایم ڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ پرکرتی ہے جیوان کا آدھار پرکرتی میں ہے ہر روک کا ندان وہ سامانی یا پھر بھیاوے روک جو لیں گے شرن پرکرتی کی رہیں گے بھی روک دیکھئے نیچرو مانترہ سوموار سے شکروار دوپہر تین بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر منرنجن ہی منرنجن ماتر ایک سو چیتر روپے میں جی آہ 10 نیٹورکز لائیا ہے اپنے بھوکتاؤں کے لیے ایک نیا پلان جس میں آپ کو ملیں گے 136 چینل وہ بھی ماتر ایک سو چیتر روپے پرتیمہ میں اس میں آپ دیکھ سکیں گے 100 فری ٹو ایر چینلز اور 36 بے چینلز جیسے آس تک جوم سی این بی سی آواز موویز اوکے سونی میکس اسٹار سپورٹ فرسٹ تو دیر کس بات کی آج ہی اپنے گیویل آپریٹر سے سمپرک کریں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آم چن کی آواز بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پولیس کی گاڑی اوورٹیک کرنے کے دوران ہو کر پلٹا اوٹو چالک سمیت چھ سواریاں ہوئیں گھائل گھائلوں کو سی ایچ سی بدنوں میں کرائے گیا بھرتی اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے جہاں پولیس کی گاڑی اوورٹیک کرنے کے دوران ہو کر پلٹا اوٹو گھائل سمیت چھ سواریاں ہوئیں گھائل اور اس خبر پر ادھک جانکاری دیپک مشٹرہ جھوڑ گیا مرسا جی دیپک کیا ہے پوری جانکاری اس معاملے پر بلکل آپ کو بتا رہا چاہوں گا میں یہ بدنوں کا پورا معاملہ ہے جہاں پر جو ایک پی آر وی پولیس کی گاڑی تھی وہ اوورٹیک کر رہی تھی ایک آٹو کو اسی دوران جو ہے اوٹو انینتیس ہوگے انینتیس ہونے کے بعد اوٹو پڑڑ گئے جی دیپک کیا ہے سواریاں تھی جو بھائیل ہوگے جنہیں جو موقع پر پوسی پولیس کی اس نے سی ایسٹی میں بھرکی کر آیا ہے جہاں ان کی سکتی اب پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے جی دیپک کہیں نہ کہیں پرسند دشتیا یہ جو گلتی ہے جو حادثہ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں پولیس کی جو پی آر وی ہے اس کی گلتی سامنے نظار آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوورٹیک کرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا دیکھیں بالکل آپ کو بتانا جاؤں گا میں آٹو جو ہے وہ اپنے سائٹ سے ہی جا رہی تھی جیسے ہی افجل پر سے پاس میں پہنچی تجھ پی آر وی جو ہے وہ اوورٹیک کرنے لگی اسی دوران جو ہے آٹو انیانتیت ہو گئی حالانکہ آپ کو بتانا جاؤں گا کسی پرگار کی کوئی تکر نہیں ہوئی ہے کیونکہ اوورٹیک کرنے کے دوران جو ہے آٹو چالک جو ہے وہ انیانتیت نہیں کر بایا اور اسی دوران جو ہے وہ پلٹ گئی ہے جس سے چھے سواریاں گھائل ہوئی ہیں جی دیپک جانکاری کے لئے شکریہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو کانپور سے دے رہے ہیں جہاں پولیس کی گاڑی کے اوورٹیک کرنے کے دوران انیانتریت ہو کر پلٹی آٹو بڑھتے آنے خبروں کی اور شہر میں لگاتار بڑھ رہے پردوسروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نگر نگم میں ایک بیٹھک کا ایوجن کیا گیا بیٹھک کا مکہ دیشت جہاں ورکشار اوپن کر کے شہر میں ہریالی بڑھانے کا رہا وہیں شہر واسیوں کو ورکشار اوپن کے لئے جاگروک کرنے کے بارے میں بھی ویچاروی مرش کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کانپور میں ہریالی بڑھانے کے لئے سو دن کا بھیان چلایا جائے گا جس کے چلتے شہر میں الگ الگ جگہوں پر تقریبا دو لاکھ پیڑ لگائے جائیں گے ایک شہر میں ایک مہتکون آگیاں چلائے جا رہا ہے جس میں نگر نگم کے ساتھ ساتھ کانپور اسمارٹ سٹیٹی لپڑے اور انیے سہولی سمسخوں کے ساتھ ہمیدو کا بھیانت کریں اس میں سو دیوست میں ہمارا ادیشی ہے کہ ہم کانپور شہر کو ایک نئے روپ میں اس کو لائے اور بشہ سب سے جو پردوشن کے دشتگت کانپور شہر کا نام براب ہوتا ہے اس کی ممتی کے لئے سب ہی شہرواسیوں کے ساتھ ہم لوگ ہم لوگ لگاتا سمپرک میں بیٹھ کے کیے ہیں کہ پورے شہر میں ہمارا ادیشی ہے کہ ہم لوگ دو لاکھ سے جازے برچھوں کا برچھوں پر کرنے کا ٹائزل ہے جس کے پاس دن سے ایک طب شہر میں ہریالی میں بندری ہوگی دوسری طب پردوشن سے بھی مرتبی بھی لگی تو پورے شہر میں یہ ابھیان چلا جاتا ہے کانپور کانپور کے ڈی آئی ویس کاریالے میں یو پی ایڈوکیشنل منسٹریل آفیسرز ایسوسییشن اتر پردیش کی طرف سے دھرنا پردرشن کیا گیا اور جہاں اسطحان آنترن نیتی کے خلاف جم کر نعرے بازی بھی کی گئی اور بپرانتی ورش اپاد رجنی شریواستو نے بتایا کہ سرکار کی نیتیاں ٹھیک ہیں پر سکشہ ویبھاگ کے طرف سے بنائی گئی نیتی سرسر نائنسافی اور زبردستی تھوپنے والا فیصلہ ہے اسے ایسوسییشن بلکل برداشت نہیں کرے گا اور جب تک یہ نیتی نہیں ہٹائی جاتی ہے ہمارا نرنتر ویروت جاری رہے گا فتر برزلے میں تھریاؤں تھانک شیطر کے کرمون گاؤں کے رہنے والی پچاس سے زیادہ محلاؤں نے بھولی شنکر نام کی محلہ کے ساتھ سویم سہیتہ سمو کا گھٹن کیا تھا لیکن آروپ ہے کہ سمو دیکھش نے ہی سمو کے خاتے میں آئے لگ بک پانچ لاکھ روپے کا گون کر لیا بینک کرمچاریوں کی ملی بھگت سے ہوئے اس گون کے بعد سنوائی نہ ہونے سے پریشان محلاؤں نے زلادکاری کاریا لے کے باہر پردرشن کیا پیڑت محلائیں آروپی کے خلاف ایف آئی آر درج کی یہ جانے کی مانگ کر رہی ہیں کس دن پور اجھارکھن میں انیانترت بھیر دوارا لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کر تبریز انساری نامک ایک ویکتی کے ہتھی گر دی گئی تھی جس کو لے کر دیش بھر میں الف سنکھتوں کا بیرود پردرشن جاری ہے اسی کے چلتے آج راستری علیمہ کاؤنسل کے سدستیوں نے بھیڑ کے آتنگ یعنی ماب لنچنگ کو روکنے کے لیے کڑے قدم اٹھائے جانے کے سمبند میں ڈی ایم کو گیا پنسو پر راستری علیمہ کاؤنسل کے سدستیوں نے جہاں سرکار سے ماب لنچنگ کے اس معاملے کو لے کر کڑے قانون بنانے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے تبریز انساری کے پریوار کو ایک کرون کے معاوزے کے ساتھ ساتھ پریوار کے ایک سدست کو سرکاری نوکری دینے کی مانگ بھی کی ہے کانپور کے گینجس کلب میں ایلائنس کلب انٹرنیشن ڈسٹرکٹ کی طرف سے کارکرم کا آیوجن کیا گیا جہاں سپیشل پروژیکٹ پر چرچہ کی گئی اس موقع پر کلب کے سدستی دوار دی گئی سیواؤ کی جان کاری دی گئی سنساپک عدیقش ستیش لکھوٹیا نے بتایا کہ ہماری سنساک عدیش لوگوں کی سیوہ کرنا ہے جہاں آج ہم پوری روپ ریکھا تیار کر رہے ہیں کہ پورے سال کس طرح سے کام کرنا ہے رات رات کے اگ بجے ہے لیکن صبح وہاں پہ بھی اس کا inauguration دونگ پردھان پتر کی دونگائی کا معاملہ سامنے آیا جہاں جانچ کرنے پہنچے ادھکاریوں کو بینہ جانچ کے لوٹنا پڑا پورا معاملہ مادوگول شیطر کے گاؤں گڑینہ کا ہے جہاں پر گرام پردھان کے برشتہ چار کو لے کر ڈی ایم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ایک بیٹھک کا اوجن کیا گیا جہاں گرامیڑوں نے ڈی ایم کو ایک شکایت پتر بھیجا تھا جس کی سچائی جاننے ادھکاریوں نے بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں گرامیڑوں نے شکایت کی لیکن موقع پر دبنگ پردھان کے بیٹے نے دبنگ گئی کر جم کر ہنگامہ کٹا جس سے ادھکاری بینہ جانچ کیے ہی واپس لوٹ گئے ابھی اس کا نستاروں نہیں ہو پایا ہے وہ ہے پردھان پردھان کے لوگوں کا جو پریویش یہاں پر دکھائی ہوا ہے اور وہ لوگوں سے جو پوچھٹی کرنے کے لیے گھونوں سے چرچہ کی ہے اس میں یہ شکریہ بن رہی ہے کہ بیواد ہو سکتا ہے جب یہ پولیس کے ساتھ دیلیو پلپدھ ہے لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیواد سے بچنے کے لیے اور ساتھ میں جو انعدھکاری بھی جو اس کے آ جائیں تب یہ جانچ پوری طرف سے ہو جائے گی اور اس میں تاتھی سمجھ بھی لگے گا ہٹاوہ زلے کے بکیور تھانک شیطر کے انترگت کانپور آگرہ ہائیوے پر بجولی گاؤں کے پاس کھڑے ڈمفر میں کار ٹکرانے سے آگ لگ گئی جس میں یوک کی چل کر موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اس کار سے ہانگ کانگ کی کیتھیو ڈرائگن ائر لائنس کا ایک بورڈنگ پاس ملا جس کے آدھار پر جانچ کی جا رہی ہے اتر پردیش کے کئی حصوں میں بجلی آپورتی بادہت ہو رہی ہے کئی کئی گھنٹوں تک بجلی گل رہتی ہے ان دور میں پچھلے کچھ دنوں سے جاری بجلی کٹواتی پر پرکھیات شاید راحت کمپوریوں کا درد چھلک گیا کانپور واسٹیوں نے کہا آج کل بجلی کا جانا عام ہو گیا ہے آج بھی بجلی نہیں ہے اور دوسری طرف گرمی سے برا حال ہے اب یہ اثر پڑا ہے پہلے سے بیٹر بکا ہے زیادہ بکا ہے اور اب کی بار گرمی کو جیسے پنکھے کی سیل بھی بہت اچھی رہی اور بیچ میں تو یہ بوشن تھے کہ کمپوریوں کے پاس بیٹرییاں ختم ہو گئی تھی انوٹر بھی بیچ میں تھوڑا سا دکھت سے ملنا تھا چونکہ رکارمنٹ زیادہ ہو گئی تھی بکری کا اثر پچھلے سال سے زیادہ رہا کم سے کم 50% اکشترا اور اس وقت کی نیوز برٹن نے فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جی ایم ڈی نیوز نمسکار موسیقی 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 موسیقی